بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں خوش بیوری ملے قراب دیکھیں یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہنڈی حوالہ کے متعلق کے ہنڈی حوالہ چیز کیا ہے یہ کیسے کام کرتی ہے آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہنڈی حوالہ سے پیسے بیجے جاتے ہیں لیکن یہ کیسے کام کرتی ہے اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں اگر ویسے بینکنگ سسٹم سے پیسے بیجے جائیں تو اس کے کیا فائدے ہیں یا کیا نقصانات ہیں ایسے بیجے جائیں ہنڈی حوالہ سے اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں اس میں کیا ایسی پیچیزہ چیزیں چھپیوی چیزیں جو آپ لوگوں نے آج تک مجھے امید ہے یوٹیوب پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نہیں دیکھی ہوگی وہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں دسکس کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھی گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا سیونٹی پسند بندے ویڈیو دیکھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے جمعہ والے دن مسجد سے نمازی بھاگتے ہیں تو بھائی اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو دیکھتے ہیں آپ اچھی لگتے ہیں تو چینل کو سبکرائب بھی کر لیا کریں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا طب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو جب بھی کوئی بندہ کسی دوسرے ملک سے یعنی سعودی عرب دبائی عراق یا کسی اور بھی ملک سے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ میں جب پیسے بھیجنے ہوتے ہیں تو اس کے دو جو ہے مین سسٹم ہوتے ہیں مین سرائے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بینکنگ سٹم بینک کا سسٹم یا ویسٹر یونین یا باقی جو بھی ادارے کام کرتے ہیں ان کے ذریعے براہراس جو ہے پاکستان کے بینکوں میں پیسے بھیجے جائیں یا انڈیا یا بنگلہ دیش جہاں سے بھی آپ ہیں وہاں کے بینکوں میں پیسے بھیجے جاتے ہیں اور دوسرا جو ہے ہنڈی حوالہ کا جو سسٹم ہے اس کے ذریعے پیسے بھیجے جاتے ہیں بینکنگ سسٹم ویسٹر یونین وغیرہ یہ سب تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں ان کا بقیدہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے ان کا ایک نظام ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت یہ جو ہے کام کرتے ہیں ہنڈی حوالہ جو ہے یہ تھوڑی پیچیدہ چیدہ ہے اور یہ ہی انبارہ آئی کا ٹاپی ہے ہنڈی حوالہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کیسے کام کرتی ہے تو اس کے فائدہ نقصان جو ہے وہ بھی میں انڈ پر بتاؤں گا ہنڈی حوالہ جس میں بھی پیسے بھیجنے ہوتے ہیں کسی دوسرے ملک سے مثلا ابھی میراک میں ہوں میں نے پیسے سینڈ کرنے سب سے پہلے میں اپنے نزدیک فرین کوئی بھی ہنڈی حوالہ کا جو ایجنٹ ہے اس کو تلاش کروں گا اس کے ساتھ سرابطہ کروں گا اس کو بتاؤں گا کہ میں نے اتنے پیسے جو ہے پاکستان میں بھیجنے ہیں تو وہ آگے پاکستان میں اس کا ایک ایجنٹ ہوگا وہ اس سرابطہ کرے گا تو آپ یہاں سے یا میں اس کو پیسے دے دوں گا وہ مجھے ایک کوڈ دے گا وہ کوڈ میں اپنی فیملی کو دوں گا وہ ایجنٹ کے پاس جائیں گے یا ایجنٹ ان کے پاس آئے گا وہ کوڈ ان کو دیں گے تو وہ پیسے دے دے گا یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے وہ فون کر کے جو ہے ڈریکٹ اکاؤنٹ میں پیسے آیاتے ہیں جو پیسے جاتے ہیں ویسٹر یونین سے یا بینک سے ان کا یہ ہوتا ہے ان کے کم از کم جو ہے چوبیس گھنٹے لگتے ہیں چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر امبر جو ہے وہ اکاؤنٹ میں آپ کے جاتے ہیں یا نام پہ آئی ڈی کارڈ پہ جیسے بھی وہ بیجے جائیں وہ چوبیس گھنٹے کا ٹائم لیتے ہیں اس کے بعد دوسری ایک اور بات جو بہت زیادہ فرق ڈالتی ہے ہونڈی حوالہ میں اور بینکنگ سسٹم میں ہونڈی حوالہ جو ہے اس پہ کسی قسم کی کٹوتی نہیں کی جاتی یعنی کہ آپ کو فیس نہیں دینی پڑتی یہی وجہ ہے کہ لوگ زیادہ ہونڈی حوالہ کی طرف آتے ہیں ہونڈی حوالہ کی کوئی فیس نہیں ہوتی اور دوسری طرف دیکھایا ہے تو اس پہ تقریباً جو ہے پانچ پرسینٹ فیس جو ہے وہ دینی پڑتی آپ کو یہاں پیسے سینڈ کرتے ہیں ہونڈی حوالہ سے اگر آپ پیسے بیجتے ہیں تو اس کا جو ہے ایک دو روپے فالتو ملتے ہیں یعنی کہ آج دو سو تیس روپے ریٹ ہے پاکستان میں ڈالر کا تو وہ آپ کو بتیس تیس ہو سکتا ہے پینتیس بھی دے دیں یعنی کہ یہ جو ہے نارمل دنوں میں بھی دو تین روپے پانچ روپے ریٹ جو ہے ہونڈی حوالہ والے گوگل کی نسبت زیادہ دیتے ہیں یہ ایک ہو گیا اور دوسرے جو ویسٹر یونین یا بینکنگ سسٹم ہے اس میں آپ کو نارمل جو ریٹ ہوتا ہے جو گوگل پر بتایا جاتا ہے کرنسی کا اس سے دو روپے یا ایک روپے کم دیا جاتا ہے اچھا اب یہ سمجھ لیں کہ یہ سسٹم چلتا ہے کیسے آئیے تو آپ سب کو پتا ہوگا پہلے کہ پیسے کیسے بیج جاتے ہیں یہ آپ سب کو یہاں تک پتا ہوگا لیکن اگلی بات شاید کچھ لوگوں کو پتا نہ ہو کہ یہ سسٹم کیسے جو ہے چلتا ہے پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہونڈی حوالہ والے جو ہے وہ پیسے پاکستان سینڈ نہیں کرتے وہ یہاں سے پیسے لے لیتے ہیں اور آگے ان کا بندہ جا کے پیسے دے آتا ہے یہاں بینک سے ہی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے یہاں ایزی پیسہ ہو جاتے ہیں تو پھر پیسہ یہاں سٹاک ہو جاتا ہے آگے نہیں جاتا یہ میں بھی سوچتا تھا میں سمجھتا تھا کہ یہاں لید ایجینٹ ہوتا ہے وہ پیسے لے لیتا ہے وہاں سے وہ پیسے دے دیتا ہے ان کا یہاں کو بزنس ہوتا ہوگا لیکن یہ میری سوچ بھی غلط تھی میں نے اس پہ سچ کی ہے میں نے اس کو کافی ڈونڈا ہے تو مجھے بھی پتا چلا ہے کہ یہ پیسے جو ہے کیسے وہاں تک پہنچتے ہیں تو میں آپ کو بھی بتاتا چلوں جب یہ پیسہ کافی بڑی مقدار میں کٹھا ہو جاتا ہے تو اس کو اگلے ملک میں بیجنے کے لیے دو تین طریقے اپنائی جاتے ہیں ان میں بعض اوقات جو بیڑے جاتے ہیں سمان لے کے ان میں چھپا کے پیسے بیجے جاتے ہیں اس کے بعد بائیر جو ہے لے دے کے پیشورت دے کے جو ہے بائیر پیسے سمگل کی جاتے ہیں کیا جاتے ہیں اور سب سے سیو طریقہ جو زیادہ تک جو ہے اپنایا جاتا ہے جس کو زیادہ تک استعمال کیا جاتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک کمپنی کھولی جاتی ہے برائے نام سی اس کو ریجسٹر کروا جاتا ہے حکومت پاکستان میں اور دیکھنے والے کو ایسے ہی لگتا ہے یہاں کوئی کام چل رہا ہے کوئی کام ہو رہا ہے اور باہر سے کسی اور کمپنی کے ایسے ہی فیک کمپنی یہاں پر کھولی ہوتی ہے اس کمپنی میں سے دوسری پاکستان والی کمپنی میں پیسے بیجے جاتے ہیں ہوتا یہ ہے جب کسی دوسرے ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے پیسے بیجے جاتے ہیں اس پر ٹیکس نہیں لگتا اور یہ مزید کئی قسم کی سہولیات اس کو دی جاتی ہیں اور ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے تو یہ پیسہ ایسے ہی جو ہے اس کمپنی کے نام پر اس اکاؤنٹ میں جاتا ہے تو یہ ایک بلیک منی ہوتی ہے جو وائٹ منی میں تبدیل کی جاتی ہے ایسے ہی جو پاکستان میں دو نمبر پیسہ ہوتا ہے اس کو بھی باخر مالک میں ایسے ہی سمگل کیا جاتا ہے ساتھے لفظوں میں آپ سمجھ لیں تو یہ ایک منی لانڈرنگ کی ایک قسم ہے جو پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں کی گئے یہ اور آپ پاکستان تباہی کے ایک کہہ لیں کنارے کے اوپر کھڑا ہے ہونڈی حوالہ اور بینکنگ سسٹم میں ایک دو مین بنیادی فرق جو ہے جو ان دونوں میں ایک بہت بڑا جو ہے کوالٹی کا ڈسٹنس پیدا کرتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ ہونڈی حوالہ کا جو ایجنٹ ہوتا ہے اس کا کوئی سارپاؤن نہیں ہوتا اس کا کوئی اپکا اڈریس نہیں ہوتا وہ آپ کو کوئی پکی رسید نہیں دیتا اس کا کوئی بھی جو ہے سٹیٹس قانونی طور پر نہیں ہوتا وہ ایک زبانی کلامی جو ہے بات ہوتی ہے اعتماد کی بنیاد پر وہ کام کیا جاتا ہے اگر وہ آپ کے پیسے لے کے باگ جائے مکر جائے تو آپ اس کو کہیں بھی چیلنج نہیں کر سکتے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے آپ قانونا جو ہے ان پیسوں کے حق دار نہیں اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے ویسٹرن یونین بینکنگ والا جو سسٹم ہے تو وہ آپ کو بقاعدہ سیدھ دیتے ہیں ان کا ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک سسٹم ہوتا ہے ان کا بقاعدہ ایک ٹھکانہ ہوتا ہے ایک کہلیں آپ ان کا ادارہ ہوتا ہے ایک نام ہوتا ہے وہ وہاں دیئے ہوئے پیسے آپ کے بلکل کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتے اور بینکنگ سسٹم والا یا ویسٹرن یونین والا تھوڑا مہنگا ہے تھوڑے اس میں پیسے دینے پڑتے ہیں تھوڑی کٹوتی بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ تھوڑا سیف فریقہ ہے اس میں آپ کے پیسے ضائع ہونے گم ہونے کا کوئی خطرہ نہیں بلکل سیف نیٹ اینڈ کلین کام وہ ہوتا ہے اور یہاں جو ہے پیسے گم ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور قانونن جو ہے پوری دنیا میں اس کو تقریبا جرم سمجھا جاتا ہے لیکن یہ کیا جاتا ہے یہ جو ہے ہمارے مارشلے میں اتنی کوئی غلط بات نہیں سمجھ جاتی حتی کہ جرم ہے لیکن اس کو اتنا پورا نہیں سمجھ جاتا لوگ پیسے بیٹھتے ہیں تو یہاں اب ایک غلط بندہ جو اتنی منت سے پیسے کماتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ دو چار ازاد جو ہے گھر والوں کو فالتو مل جائے تو وہ ان چیزوں پہ دیان نہیں دیتا وہ اپنے پیسے جو ہے ہونڈی حوالہ سے بیٹھتا ہے ہونڈی والا جو ہے وہ الیگل کام ہے اور علماء جو ہے وہ بھی اس پہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسری طور بینکنگ والا جو ہے وہ لیگل کام ہے صاف اور شفاف کام ہے اور پاکستان اور باقی پوری دنیا میں اس کو لیگل مانا جاتا ہے اس پہ کوئی کسی قسم کا جو ہے کوئی پابندی یا کسی قسم کا کوئی وہ کہہ لیں کہ کسی کو کوئی اعتراض ہو کوئی مسئلہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہاں جو ہے اعتراض بھی ہیں مسئلے بھی ہیں امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند دیا جاؤ گی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو ساتھ اپنا خیال رکھتے ہیں ویڈیو آپ نے اس چینل کا بھی اجادت دیجئے لاکھر